اسلام علیکم عبدالراب ٹپس کے چینل میں خوش شام دید کیسے ہیں گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے دن میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤں گا گولڈ کے متعلق کچھ فورکاس کہ آج کے دن میں آپ نے کہاں پہ سیل کہاں پہ بائی کرنی ہے اور آج کے دن میں میں بات کروں گا کہ کل جو میں نے ویڈیگا بنائی تھے اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہوتا تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوا ہوتا اس کے علاوہ کچھ بیسک باتیں جو آپ نے بالکل اپنا مقصد بنا لینی ہے روٹین وائز اس کے اوپر عمل کرنے اور انشاءاللہ پروفٹ آپ کو ضرور ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مارکمنٹ جب ہم ان ہوتے تو اس سے پہلے یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کوئی نیوز تو نہیں آنے والی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مارکٹ میں انہوں نے سے پہلے نیوز تو نیوز کے لیے جو میں نورملی ویب سیٹی یوز کرتا ہوں وہ ہے فور ایکس فیکٹری آپ اگر انویسٹنگ ڈاٹ کوم یا اسی طرح کی مختلف سائٹ بھی یوز کرتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ابھی ساتھ بجے کے قریب شام کو کینیڈین کی ایک سٹیٹمنٹ ہے بی او سی ریٹ اور اس میں اس کے ساتھ جو پیر ہوں گے اس میں کافی زیادہ حلچر ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آڑ بجے کے قریب جو ہے وہ جی بی بی کی ایک سپیچ ہے اور پولیسی رپورٹ ان کے بارے میں کچھ کریں گے تو اس میں بھی جی بی بی کے پیر میں کافی عمومت ہو سکتی ہے اس کے بعد گولڈ وغیرہ میں نارملی آج روٹین کرے گا جو بریکلی گولڈ کے اوپر ایفیکٹ کرے اس طرح ہے کہ کوئی خاص نیون نہیں ہے اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں گولڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر اور پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے آج کے دن میں لوٹ لگا سکتے ہیں ابھی جو گولڈ ہے 1797 کے اوپر گولڈ ہے اور آج اگر اس کے پوائنٹ کی بات کریں اور آج کے پوائنٹ سے بات کرنے سے پہلے میں کل کی بات کر لوں کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا on record ویڈیو میں کہ آٹھ سے دس کے قریب جو ہے اب بائی میں بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے آٹھ یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں آٹھ پوائنٹ اور دس سے اگر آپ نے کیا ہوتا ہے یہ مارکٹ آٹھ لگانے کے بعد یہ پندرہ کے اوپر گئی ہے مطلب 0.01 اگر آپ نے لگائی ہوتی تو پانچ پوائنٹ مارکٹ اپ گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں میں نے دوسرا آپ کو پوائنٹ بتایا تھا اٹھارہ سو تو یہاں پہ اگر آپ نے اٹھارہ سو لگایا ہوتا تو اٹھارہ سو لگانے کے بعد ابھی آپ کی وہ لارٹ کلوس میں ہوتی اور میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کل اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی لارٹ لگاتے ہیں تو آپ نے نیکٹ جو لارٹ ہے وہ تب تک نہیں لگانی جب تک آپ کو چھے سے ساتھ ڈالر لارس نہیں آجاتا 0.01 کے اوپر اور پہلی چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے لارٹ لگائی کہاں پہ ہے یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 0.01 لگائی ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ کے اوپر ریجسٹنس ہے سپورٹ ہے اس کے مطابق آپ نے لگائی ہے اور مارکٹ اگر چھے سے ساتھ پوائنٹ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ ہوگی اور مارکٹ اگر آٹھ سے دس پوائنٹ یہ مان کے چلیں کہ اگر مارکٹ نے یہاں پر اٹھارہ سو ہائی لگایا اٹھارہ سو سے یہاں پہ بائے بنتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور اٹھارہ کے بعد یہ چلی گئی ہے سترہ سو ترانوے سترہ سو ترانوے کے بعد دوبارہ جو ہے یہ اٹھارہ سو کے قریب آئی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ مارکٹ کا تھوڑا سا ہمیں یہ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ٹرنڈ اس کا چینج ہوا ہے اور شورٹ ٹرم کے لیے کیا سپورڈ کا حساب سے اٹھارہ سو سے اوپر جائے گی تو کیا آپ یہ ویٹ کرنا چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر مارکٹ اٹھارہ سو سے بائے بنتی ہے اور آپ نے سترہ سو ترانوے کے اوپر ایک مزید 0.501 لگائی تو اب تک آپ نے پروفٹ ضرور اٹھایا ہوگا جو کہ میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہا بھی تھا تو وہ ایک تو آپ نے دس سے لگا کر پندرہ تک کا پروفٹ کیا ایک اٹھارہ سے لگا کر ترانوے سے اٹھارہ تک کا پروفٹ کیا اب اگر مارکٹ نے یہاں سے نیچے جانا ہوا تو یہ اٹھارہ اور اٹھارہ سو پانچ جو ہے نا پانچ کا ایریا اس سے اوپر نہیں جائے گی پانچ سات کا ایریا جو ہے اس سے اوپر یہ نہیں جائے گی کیونکہ اٹھارہ سو آٹھ جو ہے وہ اس کی پہلے اگر بات کر لیں سپورٹ تھی اگر مارکٹ نے نیچے جانا ہوا پچاسی کے قریب جانا ہوا ستارہ سو ستر کے قریب جانا ہوا تو یہ اٹھارہ سو پانچ اور آٹھ کے قریب رہے گی اور اس کو کروس نہیں کرے گی اب اگر اس کو کروس کرتی ہے میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ اگر مارکٹ ٹرینڈ وائز اگر مارکٹ کی ریجسٹنس بن رہی ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو دس پہ چلی جاتی ہے پندرہ پہ چلی جاتی ہے تو جو اٹھارہ سو ہوگی اس کی ریجسٹنس وہ سپورٹ بن جائے گی سیم اسی طرح اگر میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ اٹھارہ سو آٹھ جو ہے کل کی ڈیڈ میں بائے ہیں اور اس نے کروس کرنے کے بعد سترہ سو ترانوے لگایا اب اگر یہ دوبارہ سترہ سو اٹھارہ سو آٹھ پانچ سات کے اوپر جاتی ہے تو یہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بدہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچ ون اچ اچ فور کے حساب سے اور اگر آپ ڈے وائز کی بات کریں تو ڈے وائز میں کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھارہ سو چونتیس بھی بن رہے ہیں سترہ سو ستر بھی بن رہے ہیں پچاسی بھی بن رہے ہیں تو کچھ پوائنٹ جو ہمیں یہاں پہ آپ کو یہ ریز کر دیتا ہوں اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اور اب آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پریویس اس کی میں نے آپ لوگوں کو اٹھارہ دس بائے بتایا تھا تو اگر یہ دوبارہ آج اٹھارہ سو پانچ سے آٹھ یا دس کے قریب لگاتی ہے تو آپ نے سیل میں بیٹھنا ہے سیل میں بیٹھنا ہے کے بعد اگر یہ دس بارہ پندرہ چلی جاتی ہے تو آپ سٹاپ لوس لگا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ یہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھائیس یا انیس بیس کے قریب جا سکتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں باقی مزید ان کو مدنظر رکھئے اور کام کیجئے آج پوائنٹ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں جو بگنر آتے ہیں ان کو میری ان باتوں کا میں بھی اوپر سے گزر جائیں کہ کہ ہاں پہ سیل اور رجسنس کیا ہے سپورٹ کیا ہے مارکٹ میں دیکھیں یہ چیز سمجھنے والی ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اٹھارہ سو اٹھا آٹھ کے اوپر بائے بنتی ہے یا دس کے اوپر بنتی ہے تو اگر مارکٹ پندرہ کے اوپر چلی گئی ہے واپس جو وہ نیچے ڈاؤن جاتی ہے دوسرا جو اس کی سپورٹ ہوگی جو کہ بن رہی تھی اٹھارہ سو اس کو کروس کرنے کے بعد یہ سترہ سو جاتی ہے اب یہ اوپر جائے گی تو جو جو میں نے آپ لوگوں کو بائے کے لیے پوائنٹ بتائے تھے وہ ہی پوائنٹ اس کے سیل کے لیے بن جائیں گے سپورٹ جو تھی یا رجسٹرنس تھی وہ سپورٹ بن جائے گی سپورٹ تھی وہ رجسٹرنس بن جائیں گی تو یہ چیزہ آپ نے نوٹ کرنے ہی یہ آپ کو ڈبانس میں اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مارکٹ اٹھارہ ساتھ آٹھ پہ جاتی ہے تو آپ نے سل میں بیٹھنے اگر مارکٹ نیچے کے طرف جانا ہوا تو اسی کو ٹچ کرنے کے بعد واپس کے نیچے آ جائے گی تو یہ ایریا جو ہے ایچ ون کے حساب سے باقی کچھ پوائنٹ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہاں پہ سترہ سو پچاسی اور اسی کا ایریا کافی سٹرونگ ہے کہ یہاں پہ آپ بائے میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد شون ٹرم کے لیے اٹھارہ سو آٹھ اور اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے کہ اگر مارکٹ دوبارہ جاتی ہے جو کہ مجھے انیس بیس ہی لگتا ہے کہ دوبارہ یہ جائے تو آپ اٹھارہ سو یا بتیس سے سیل کر سکتے ہیں باقی ہے کہ یہ سٹرونگ بنتا ہے بیس اٹھارہ سو بیس سے سیل بنتا ہے لیکن مجھے یہاں تک امید ہے کہ یہ اٹھارہ سو آٹھ سے ہی نیچے آ جائے گی اور اگر مارکٹ نے اوپر نہ جانا ہو تو یہ اس کے کچھ پوائنٹ ہے ان کو آپ نے مدن نظر رکھنا ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ انہی پوائنٹ سے ہی آتی ہے کل میں نے جو ویڈیو بنائی اس میں میں نے آپ لوگوں کو بائے کہا کہ اٹھارہ دس سے بائے کرنی ہے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے سیل کرنی ہے کیونکہ وہ اس کو کروس کر چکی ہے اور دونوں صورتوں میں جو پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بتایا تھے اس میں آپ نے ضرور ضرور پروفٹ اٹھایا ہوگا اب جو مارکٹ نے کیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اٹھارہ سو سے بائے کر لیں اور کل کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کم اس کم چھے سے ساتھ ڈالر جو ہیں وہ آپ کو لاؤس آئے then آپ نے دوبارہ لڑ لگانی ہے اب اٹھارہ سو سے مارکٹ ستنہ ترانوے کے اوپر گئی ہے ستنہ ترانوے کے اوپر اگر آپ نے ایک اور لگائی ہوتی ریورٹس مارکٹ چودہ پوائنٹ اوپر سات پوائنٹ گئی ہے لاؤس آتا آپ کو سات ڈالر ریکوور ہوتا چودہ ڈالر تو بھی آپ کو چار پانڈ ڈالر ایزلی آ جاتا اور آپ مارکٹ سے ایکزٹ بھی کر لیتے اور دوبارہ اس کی نئی پوزیشنز سپورٹ رجسنس کے حساب سے آپ دوبارہ ریڈی ہوتے تو اس طرح مارکٹ اب یہ دیکھ لیں یا یہ سوچ لینا کہ اٹھارہ سو کے اوپر میں نے بائے کہا ہے مارکٹ کافی نیچے آ چکی ہے اور اب اٹھارہ سو اوپر جائے گی تو غلط ہے میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ سو اس کی سپورٹ تھی مارکٹ نے لو لگایا سترہ نبے سترہ سو پچاسی اور جب مارکٹ واپس جائے گی ریورس ہوگی تو وہ اٹھارہ سو جو بائے تھا وہ ہی اس کا سیل بن جائے گا تو اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں کہتا ہوں کہ اگر آپ آٹھ ساتھ آٹھ نو پوائنٹ کے گیپ سے لگائیں گے تو مارکٹ انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع دے گی آپ کو پروفٹ کا اور یہ ان صورتوں میں آپ نے لارڈ لگانی ہے اس صورتوں میں شے سے ساتھ پوائنٹ اس کنڈیشن میں آپ نے ساتھ سے آٹھ پوائنٹ میں لگانا ہے عام سپورٹس ٹوڑ جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مارکٹ پہلی کو لگاتی ہے دوسری کو لگاتی ہے تیسری کو لگاتی ہے چوتھی کو لگاتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ جب ہائیمپیکٹ کی نیوز آتی ہے آپ کو میں ڈیلی بیسٹ پہ بتاتا بھی ہوں اور آپ کو میں نے ویب سیٹ بھی بتائی ہے وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیگو میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو دیپلی اور سمجھایا کہ آج کے دن میں آپ نے پروفٹ کیسے کرنا ہے مارکٹ کو ججمنٹ کیسے کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیگو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپ دورو ٹپس کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکو ہی نہ بھولیے گا اللہ حافظ